ایلو دوستو کیسے ہے آپ لوگ آئیوب آپ لوگ اچھے ہوں گے تو چلی دوستو آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج کا یہ لیکچر نمبر پچیس ہے اور اس سے پریویس لیکچر میں ہم لوگ ری ایکشن فائنڈ کرنے کے لئے سجھ گئے تھے کہ کسی بھی بیم میں ہم ری ایکشن کیسے فائنڈ کرتے تھے تو دوستو ہم لوگ سنپل نومیرکل کو بھی سالپ کیے تھے پھر دوستو ہم لوگ یو ڈیل کہنا کا مطلب ہے یونی فارملی ڈیشٹریبوٹیڈ لوڈ کا بھی نومیرکل سالپ کیے تھے پھر دوستو ہم لوگ یو ڈیل کہنا کا مطلب ہے کی یونی فارملی ویرنگ لوڈ کا بھی نومیرکل ہم لوگ دوستو اچھے سے سالپ کر لیے تھے تو دوستو آج کا اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک بچا ہوا ہے جو کیا ہے تو چلید دوستو آج یہ آئیہ ہے آئاج اسی ہم اچھے سے کver کرتے کی کiffer b идی اگرام کیا ہوتا ہے اور اسے ڈرا کیسے کیا جاتا ہے تب وڈی ڈی اگرام کو تو یہ ٹاپک دوستو بہت ہی ڈپورٹینٹ ہونے والا ہے я تو سو الدوستو آپ لوگ لگ اس ویڈیو کو پوری انتر دے گا تو چیک دوستو آج یہ فیڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو فری بوڑی ڈیاغرام پڑھنے سے پہلے ہم لوگوں کو فورس پڑھنا پڑھے گا کہ فورس آخر کتنے پر کر کے ہوتے ہیں تو جنرلی دوستو فورس تو ایسے پاس پر کر کے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو اس ٹاپک میں ملنی دو فورس کام آنے والے ایک ہوتا ہے نن کانٹیکٹ فورس ایک ہوتا ہے کانٹیکٹ فورس جیسا ہے کہ دوستو نام سے ہی اسپسٹ ہے کہ کانٹیکٹ فورس کرنے کا مطلب کی ویسا فورس جو کسی کے کانٹیکٹ میں لگے اسے کانٹیکٹ فورس کہیں گے اور نن کانٹیکٹ فورس ویسا فورس جو بینہ کانٹیکٹ میں آئے فورس لگے اسے نن کانٹیکٹ فورس کہیں گے تو یہ دوستو نام سے ہی اسپسٹ ہے لیکن پھر بھی دوستو ہم ایک بار اس کا ڈیفنیشن بھی پڑھتے ہیں تو دا کانٹیکٹ فورس پہلے دوستو ہم لوگ contact force کے بارے میں پڑھتے ہیں the contact force is a force which act on object coming physically in contact within کہنے کا basically اس کا بھی سیم مطلب ہے دوستو contact force ویسا force ہوتا ہے جو کسی بھی object پر لگے اس کو physically روپ سے اگر وہ اس کے area میں آتا ہے مطلب physically روپ سے اسے اگر touch ہوتا ہے contact ہوتا ہے تب وہ force لگے تب ہم دوستو کہتے ہیں اس کو contact force جیسا کہ دوستو friction force frictional force ایک طرح سے contact force ہے جیسا کہ دوستو اس میں دو object آپس میں contact ہوتے ہیں تب friction لگتا ہے اس لئے دوستو frictional force کو contact force کہتے ہیں اب دوستو non contact force non contact force is a force which act on object without coming in physically in contact with us منہ non contact force کہنے کا وہ مطلب ہے دوستو جو ایسا force جو کسی بھی بینہ physically روپ سے contact میں آئے ہوئے پھر بھی اس پر لگے اس باڈی پر لگے force تو سو دوستو ہم لوگ بولتے ہیں جیسا کہ gravitational force gravitational force بھی ایک طرح سے non contact force ہے کیونکہ یہ contact میں نہیں آتا ہے پھر بھی یہ object پر force لگاتا ہے تو اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ non contact force ہے gravitational force تو اب دوستو ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کی free body diagram آخر ہوتا کیا ہے in physics and engineering a free body diagram is a graphical illustration used to visualize the applied force moment and resulting reaction on a body is in a given condition کہنے کا basically دوستو یہاں مطلب ہے کہ free body diagram مطلب کی photheking میں اور engineering میں free body diagram کیا ہے دوستو graphical illustration ہے مطلب جس کا ہم لوگ use کرتے ہیں کس طرح سے دوستو تو visualize مطلب کہ visualize ہم لوگ دیکھنے کے لئے use کرتے ہیں کہ اس body پر کتنا force لگ رہا ہے کس direction سے force لگ رہا ہے اور کتنا moment لگ رہا ہے آہ resulting reaction آہ اس body کو دیکھنے کے لئے ہم لوگ free body diagram کا use کرتے ہیں basically آپ کو free body diagram سے اتنا ہی مطلب ہے کہ free body diagram ہم لوگ وہ ہے جس کے دوارہ ہم کسی بھی body پر کتنا force لگ رہا ہے آہ کتنا اس پر moment لگ رہا ہے یہ سب کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں visualize کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس فارم میں تو graphical فارم میں ہم لوگ بناتے ہیں اس کو تو آہ آپ کو free body diagram سمجھ میں آگیا ہوگا تو اب دوستو ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ how do i find fbd fbd کریں ہم لوگ free body diagram تو ہم لوگ free body diagram کو کیسے find کریں گے تو to draw a free body diagram we draw the object of interest to draw all the forces acting that object and resolve all forces vector into x and y component we must draw a separate free body diagram for each object in the problem کہنے کا دوستو یہ سکتے ہیں مطلب ہے کہ free body diagram ہم لوگوں کو نکالنے کے لئے سب سے پہل اس body پر جتنا بھی forces لگ رہا ہے اس کو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دوستو تو کو resolve کریں گے یہاں پہ بولا ہوا ہے دوستو کہ draw مطلب draw کریں گے draw all the forces acting on that object مطلب کہ draw کریں گے اس body پر جتنا بھی object لگ رہا ہے اس کو draw کریں گے پھر کیا دوستو کہ resolve all the forces vector into x and y مطلب اس object پہ جتنا بھی force لگ رہا تھا اس کو draw کر لیے اور resolve کر کے general اس کو draw کر دیجئے مطلب یہ ایک separate figure بنا کے ایک separate figure بنا کے اس کو draw کر دیجئے تو دوستو ایسا ہی نکالتے ہیں آپ کو ہم دوستو ایک example لے کر بھی سمجھائیں گے کیسا نکالا جاتا ہے آپ لوگ سے tension نہیں لیجئے تو چلی دوستو پہلے ہم لوگ اور بھی ایک point بچا ہوا ہے point to me remember مطلب یہ یاد رکھنے والا point دوستو کیا ہے body is assumed to be a point mass مطلب مطلب جو بھی body ہے اس کو ہم کو assume کرنا ہے کہ ایک point mass میں ہے ٹھیک ہے دوستو we will show all the force acting on the body دیکھیں دوستو یہ important point ہے کہ ہم اس body پر اس body جس body ہم کو free body diagram بنانا ہے اس body پر اگر اس body پر اگر کوئی دوسرا body مطلب اگر force لگا رہا ہے تو ہم اس کو consider کریں گے لیکن free body diagram اگر کسی body پر force لگا رہا ہے تو اس کو consider نہیں کرتے ہیں اس کو اور explain کرتے ہیں دوستو اگلا والے سلائیڈ میں تو دیکھیں دوستو یہ آپ کو ایک طرح سے بولا گیا ہے کہ اس figure کا آپ کا free body diagram نکالنا ہے وہ بھی کس کا تو point b کا دیکھیں دوستو یہ ایک آدمی ہے یہ بھی ایک آدمی ہے یہ بھی ایک آدمی ہے ٹھیک ہے x آدمی کو اوپر اس آدمی ہے مطلب a آدمی کو اوپر b آدمی ہے اور b آدمی کے اوپر c آدمی ہے ٹھیک ہے دوستو اس بھی آدمی کا ہم لوگ free body diagram بنانا ہے تو دیکھیں دوستو کیسے نکال لیں گے ہم بولے تھے دوستو اگر کسی بھی board figure کا اگر کسی بھی part کا free body diagram بنانا ہے تو سب سے پہل اس کو ہم ایک separate بنا لیں گے تو جیسا کہ دے سکتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پر separate بنا لیں ایک square type میں ہم اس کو بنا لیے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر مان لیں جائے کہ یہ آدمی ہے مطلب square type میں ایک آدمی ہے میرا b جیسے ہی دے سکتے ہیں میرا b ہے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو بتائے تھے اس پر جتنا بھی force لگ رہا ہے اس سب کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں تو ڈرو کرتے ہیں تو چلیے دوستو ڈرو کرتے ہیں اب بتائیں دوستو جو یہ b point ہے مطلب b آدمی ہے اس پر سب سے پہلے کس کا force لگ رہا ہے آپ لوگ دیکھیں گے تو جو c آدمی ہے یہ اس کو اوپر کھڑا ہے تو جائے اسی بات دوستو کہ یہ b آدمی پر force لگا رہا ہوگا کہ یہ تو اس کو اوپر کھڑا نہ ہے دوستو تو چلیے پہلا force یہاں پر consider کر لیے اب دوستو آپ لوگ یہ بھی بولیے گا کہ ٹھیک ہے جو c آدمی ہے وہ b آدمی پر force لگا رہا ہے ٹھیک ہے تو b آدمی بھی to a آدمی پر force لگا رہا ہے تو جنرلی دوستو ان کو اس کو 甚麼 considersان نہیں رہا ہی کیوں کی کہ ہاں بتا دوستو کہ جو free transformation جس بھی body کا بنانا رہا ہے اس body پہ اگر کوئی force لگا رہا ہے تو اس کو ہم لوگ consider کرتے ہیں نہ کی اگر وہ body کسی اور body پہ force لگا رہا ہے تو اس کو consider نہیں کرتے ہی تو جنرللی دوستو اس body پر یہ بہلا body force لگا رہا ہے disので consider کریں گے اب یہ 이 np. is Fed نہیں کرتے ہیں تو دوستو یہ جو سی والا آدمی ہے یہ بی والا آدمی پر نیچے کی اور فورس لگا رہا تو جس کو ہم نے یہاں پر ڈبلو تھری سے ڈی نوڈ کر دی یہاں پر مطلب کی وہ ڈبلو تھری سے ہی ویٹ لگا رہا ہے فورس لگا رہا اب دوستو ایک ٹھا اور بات ہے دیکھیں دوستو مان لیجے جو بی پوائنٹ ہے یہ اے پوائنٹ پر تو نہیں لگا رہا ہے لیکن اس کو ہم کو کنسیڈر نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن جو اے پوائنٹ ہے وہ بھی تو آہ اس کے اوپر ایک فورس لگا رہا ہوگا اب بولیگا دوستو کیسے تو دیکھیں دوستو کی اگر بی پوائنٹ ہے وہ اگر اے پوائنٹ پر فورس لگا رہا ہے تو اے پوائنٹ بھی بی پوائنٹ پر کچھ نہ کچھ فورس لگا رہا ہوگا نیوٹرن تھری نیوٹرن تھرڈ لگا نوسار کیا نیوٹرن تھرڈ لگا ہے بولتا تھا دوستو کہ every action has equal and opposite reaction تو آخر b point اگر a point پر force لگا رہا ہے تو a point پر b point پر force لگا رہا ہوگا تو generally ہم نے دوستو یہاں سے لگ دیئے یہ r r بولنے کو مطلب کیا ہے تو reaction force کس کا دوارہ لگایا جا رہا ہے تو a point کے طرح ٹھیک ہے دوستو اب آپ لوگ یہ بھی پوچھئے گا کہ ٹھیک ہے a point جب b point پر reaction force لگا رہا ہے تو b point بھی تو c point پر reaction force لگا رہا ہوگا لیکن ہم بتائے دوستو کہ اس کو consider ہم کو نہیں کرنا رہا ہے ہم بتائے دوستو کہ یہ جو body ہے وہ body اور body پر force لگا رہا ہے تو اس کو consider نہیں کرنا رہا ہے لیکن اس body پر اگر force لگا رہا تو اس کو مل دکھانا رہا ہے کیونکہ ہم free body diagram بنا رہے دوستو تو free body diagram میں ایسا ہی ہوتا ہے تو اب دوستو ایک ٹھو اور بات ہے کہ چلیے ہم لوگ c لگا رہا ہے اس پر تو ہم لوگ مان لیے ایک منٹ دوستو ہاں دیکھیں دوستو جیسے کہ c لگا رہا ہے اس b والے پہ تو ہم کو یہ force یہاں پہ consider کر لیے ٹھیک ہے اب a b force لگا رہا ہے b والے پہ reaction force تو ہم لوگ اس کو بھی consider کر لیے لیکن جو b ہے یہ جو b ہے مطلب b جو آدمی ہے اس پر ایک ٹھو اور force لگا رہا ہوگا کون force تو یہ ہے gravitational force جو gravity ہے وہ بھی تو اس کو کھیچ رہا ہوگا بی والے آدمی کو تو ایک ٹھو اور force یہاں پہ ہم لگا دیے جو کی ہے gravity force تو یہ آپ کو دوستو بن گیا free body diagram اس b والے object کا آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہوگا دوستو کیسے بنیا جاتا ہے چلی ایک ٹھو اور پرشن لیتے ہیں دیکھیں دوستو یہ پرشن ہے draw a free body diagram of a ball weight w supported by a string a b and resting agent smooth vertical wall c as so in figure جیسا ہی دوستو دیکھ سکتے کہ یہ میرا ایک دیوار ہے مطلب کی وال ہے یہ میرا ایک دیوار ہے اور جو کیوں اورنج سے ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو ایک منٹ ہمیں اپنا کلر تھوڑا چینج کرتے ہیں اب دیکھیں دوستو یہ جو اورنج والا ہے وہ دیوار ہے ٹھیک ہے اور جو گرین والا ہے یہ میرا ایک ball ہے آپ لوگ دیکھیں گے دوستو یہ میرا ball ہے اور یہ میرا دیوار ہے ٹھیک ہے اور دیوار سے ایک رسی بولیے بیچے سٹرنگ بولیے اس پر یہ ایسے اے بندھا ہوا ہے ball مطلب یہ ball بندھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب دوستو اس ball کا ہم کو free body diagram بنانا ہے تو کیسے بنے گا دوستو چلیے مجھ کو بناتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ جو جس point پہ touch ہے ball دیوار سے اس point کا نام ہے سی ٹھیک ہے اور یہ ball ہے میرا B ہے ٹھیک ہے اور اے point سے میرا لٹکا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں دوستو یہ میرا ball ہے ہم free body diagram بنانا جا رہے ہیں دوستو دیکھیں دوستو یہ میرا ball ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا point کونے B ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں دوستو کی یہ جو دیوار ہے اگر یہ دیوار نہیں رہتا تو ball simply کیسے لڑکا ایسے لٹکتا مطلب کی ایسے لٹکتا ٹھیک ہے لیکن بیچ میں دیوار آ جانے کے کاران یہ کیسے ہو گیا ابھی تھوڑا سا تیرچھا ہو گیا یعنی کی جو دیوار ہے یہ دیوار اس پر ایک فورس لگا رہا ہوگا لگا رہا ہوگا تیب ہی نا دوستو یہ اس کا تیرچھا رسی ہے اگر دیوار نہیں رہتا تو یہ سیدھ رہتا تو ہم لوگ ایک دیوار کا reaction force لے لیے آ رہا ہے یہ کیا ہے دوستو تو یہ reaction force ہے کس کے دورہ لگایا جا رہا ہے تو اس دیوار کے جاریے اب دوستو یہ جو اے ہے یہ یہ بھی اس کو پکڑ کر رکھا یعنی کی یہ بھی ایک force لگا رہا ہوگا ball کے کہ تم نیچے مت جا آخر یہ ball چھوڑ جائے گا تو یہ نیچے چل جائے گا gravity force کے دورہ تو یہ gravity force کے دورہ نیچے نہ چل جائے اس لیے یہاں پر سے باندھا ہوگا یعنی کی جو string ہے اس پر بھی ایک force لگا رہا ہو کہ تم یہی پر رہو اس ball کو یہی پر رہو تو ٹھیک ہے دوستو کہ یہاں پر ایک tension force بھی لگ رہا ہے جو کہ ہم اس والے سائٹ سے لگ رہا ہے تو ہم یہاں پر اس کو tension force بھی ڈروا کر دیا ہے ایک منٹ دوستو دیکھیں دوستو یہ جو tension force ہے یہ میرا اس والے ڈائریکشن کے اور لگ رہا ہے اوپر کی اور tension force اور دوستو ایک gravitational force بھی لگ رہا ہے آخر یہ مطلب کہ یہاں سے اگر یہ مطلب چھوڑ جائے تو یہ ball نیچے کی اور کر جائے گا تیانی کی gravitational force بھی ہے تو ہم نے یہاں پر ایک gravitation force بھی ڈروا کر دیا ہے تو basically یہ جو ball ہے اس پر تین force لگ رہا ہے پہلا tension force دوسرا reaction force اور تھاڑے gravitational force تو آئی ہو دوستو آپ کو یہ free body diagram کا آپ کو اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگی کیسے ڈروا کیا جاتا ہے ایک ڈھوار دوستو فیگر ہے اس کا بھی ہم کو دوستوں کو free body diagram بنانا ہے تو آئی ہو دوستو یہ جو ہے آپ کو یہ پتہ ہوگا اس کو ہم پولی کہتے ہیں ٹھیک ہے previous lecture میں بتایا دوستو کہ اس کو ہم پولی کہتے ہیں پولی سے دوستو دوٹھو ماس لٹکا ہوا ہے جیسے پہلا ماس ہے m1 اور دوسرا ماس سے m2 ٹھیک ہے دوستو آپ دوستو بولتا ہے کہ اس دونوں ماس کام کو free body diagram بنانا ہے تو free body diagram میں کیسا آئے گا دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پولی ہے ٹھیک ہے ویسا کہ میں تھا ہی ہے اب m2 m1 تو اس میں simply دوستو ہم لوگو یہ دیکھنا ہے کہ m1 ہے m1 اس پر تو gravitational force کام کر رہا ہوگا ہر body پر gravitational force کام کرتا ہے simply دوستو ہم نے یہاں پر m1 g لکھ دیئے مطلب کہ یہ میرا پہلا gravitational force ہو گیا m2 پر بھی تو gravitational force کام کر رہا ہوگا دوستو یہاں پر بھی ہم m2 g لکھ دیئے اب دوستو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک string string کے جلدے لٹکا ہوا ہے کیعنی کہ string ہے اس کے اوپر کو گھیچ رہا ہوگا کیونکہ یہ نیچے نہ گر جائے تو ایک string بھی اس پر force لگا رہا ہے جو تی ہے تی کرنے مطلب کی tension force ہے اور same force اس پر بھی لگا رہا ہوگا m2 object پر بھی کیونکہ یہ بھی نیچے نہ گر جائے اس لئے یہ رسی اس کو پکڑ کر رہا یہاں پڑیں تو یہ بھی ایک tension force لگا رہا ہے تی تو اب اس کو دوستو simply بنانا رہا ہے آپ کو free world diagram تو آپ کو ایک یہ میرا کہا ہے دوستو کہ یہ m1 object ہے اور یہ میرا m2 object ہے تو اس پر ایک نیچے کی اور force لگ رہا ہے جس کا نام ہے m1 g اور ایک میرا اوپر کی اور force لگ رہا ہے جس کا نام ہے tension force اور same چیز m2 object کے ساتھ بھی ہوگا اس پر بھی میرا ایک tension force لگے گا اور اس پر بھی میرا ایک gravitational force لگے گا تو بسکلی دوستو آپ کو اسی پرکار سے free body diagram بنانا ہے free body diagram دوستو بہت ہی آسان topic ہے i hope دوستو آپ لوگ free body diagram اچھ سے سمجھ گئے ہوں گے تو ہاں دوستو آج کا یہ chapter آپ کو complete ہو گیا ہے اس topic کے ساتھ اور اب اگلا chapter ہم لوگ پڑھیں گے کہ friction کیا ہوتا ہے تو دوستو آپ لوگ friction بھی جو chapter ہم پڑھائیں گے وہ آپ لوگوں کو پوری اچھے سے دیکھنا ہے تو چلی دوستو تو بس دوستو فیلال کس والے ویڈیو میں ہے ہی تک free ملیں گے دوستو اگلے والے ویڈیو میں اگر ایک ویڈیو سریج آپ کو اچھا لگتا ہے ایلپو لگتا ہے اوشیر کرنا نہ بھولے تو ملتے دوستو اگلے کلاس میں تب تک لیے دیکھتے رہے اس ویڈیو سریج کو دھنیواد موسیقی 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 موسیقی